بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ملیتا اور باقی جتنے قرآن بچے ان سب نیولا ملکتہ پڑھا ہے جو آپ کی بھی خیرات ہے لِلْمُبَالَغَةِ رُوْعُبَن ان لوگوں نے تشدید کے ساتھ کیوں پڑھا ہے؟ تو کہہ کہ مبالغہ کے لیے تشدید میں معنی مبالغہ ہے روعبن کو بعض قرآن روعبن بھی پڑھا ہے آئین کے زمع کے ساتھ تمیز یہ تمیز ہے کونسی تمیزوں کی تمیز ذات یا تمیز نسبت تمیزیں نسبت ٹھیک ہے جملے میں اولا ملکتہ مینہو اور ان سے بھر جائے ان سے بھر جائے کیا بھر جائے؟ روعبن خوف کے لیے آسی نسبت ہے جملے میں جو عبام تھا اس عبام کو دوک کیا گیا ہے وَبِضَمِّ الْعَيْنِ اور عَيْن کے زمعہ کے ساتھ شامی وَعْلِيُن علی کے سعی ٹھیک ہے اور انہیں عامر شامی نے کیا پڑھا ہے؟ عَيْن کے زمعہ کے ساتھ پڑھا ہے کہتے کس کو ہے؟ وَهُوَ الْخَوْفُ الْلَدِي يَرْعَبُ السَّدْرُ وہ خوف ہے کہ سینہ اس سے تھر تھڑائے کعپے در جائے اَيْيَمْ لَأُهُ جو سینے کو یا یُرْعِقُ السَّدْرَ بھی پڑھ سکتے آپ جو سینے کو خوف زدہ کر دے اَيْيَمْ لَأُهُ جو سینوں کو در سے بھر دے وَدَالِكَ لِمَا عَلْبَسَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْحَيْبَةِ ماں کا بیان ہے من الحیبہ کرے کی یہ کیوں ہے؟ کہ انہیں دیکھے کوئی تو خوف میں بھر جائے یعنی اس کا سینہ خوف سے بھر جائے یہ کیوں ہے؟ کرے یہ اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حیبت پیدا فرماتی حیبت کا انہیں لباس پینا دیا ہے عَلْبَسَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْحَيْبَةِ اللہ نے ان کے ساتھ میں بڑی حیبت رکھ دی یا پھر دوسری تفسیر اور دونوں تفسیریں یاد رکھئے گا آگے اس کی ضرورت پڑھیں گے اَوْ لِتُولِ اَسْفَارِحِمُ یا ان کے ناکنوں کے بھائی اتنے سالوں تک رہے تین سو سال تک نا تو اتنے سالوں تک رہے تو ناکن نہیں بڑھے ہوں گے ٹھیک ہے بعد ان کے بڑھے نہیں ہوں گے تو کہنے یا پھر اس لیے لوگ گھبرا جائیں گے کہ ان کے ناکن جو ہے یہ تولِ اَسْفَارِحِمُ ان کے ناکنوں کے لمبے لمبے ہونے کی وجہ سے وہ شہور ہی ہیں اور ان کے بالوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ عیضہ میں آجرام ہی ہیں اور ان کے جسموں کے عظیم ہونے کی وجہ سے بڑے ہونے کی وجہ سے تو بھائی تین سو سال بعد اب سو سال پہلے کے لوگ دیکھیں گے تو کتنے ہٹے کٹے ہیں ان کی ہٹیاں کتنی لمبی لمبی ہیں اور آج کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بزرگانے دیر فرماتے تھے کیا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بھائیگن بھی توڑیں گے تو وہ ٹنڈا سے توڑیں گے یعنی بھائیگنوں کے درخت کیسے ہوں گے اونچے اونچے ہوں گے اور آدمی قریب قریب اینہ زمانہ آئی گیا ہے اب بھائیگنوں گرہ میچ وغیرہ کے درخت لمبے لمبے ہونے لگے ہیں اب وہ درخت بن رہے موگر نہیں ٹھیک ہے اور لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں یا تو ان کے جسم کے بڑے ہونے بالوں کے لمبے ہونے اور ناخنوں کے دراز ہونے کے سبب یا پھر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں حیبت رکھتی ہے حضرت احمیر معاویہ سے مر گئی انہو غزہ روم کہ آپ نے روم کے ساتھ جنگ کیا بھائی گزوہ کس کو کہتا حقیقت میں ہے اس میں بانہ صلی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہو اور اس میں شریک نہ ہو تو اس کو تو جنگ کیسے اپنے غزہ نہیں کیسے تو آپ نے روم کے ساتھ کیا کیا جنگ کی فمرہ بالکحف تو قحف کے پاس سے گزر ہوئی فقالہ تو آپ نے فرمایا اورید جی چلیں نا یہ غزہ ہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں آگے دیکھتے ہیں دیکھیں نا فقالہ اورید تو انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ڈاو ٹھیک ہے نا آیان سلطنت سے آپ نے مشورہ لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں داقل ہو جاؤں جہاں قیامت کا تذکرہ آئے نا قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ آئے تو وہاں تو آپ غزہ ہن کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں نا یہاں پر چلیں فقالہ اورید تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس میں داقل ہو جاؤں فقالہ ابباس تو حضرت اپنے ابباس نے فرمایا آپ سے لہتر سے رہا گیا لولی تاقینہم سرارا ٹھیک ہے آپ کون ہوتے ہیں جو اس سے داقل ہو جائیں فداخلت جماعات تو ایک جماعات داقل ہوئی فبعمر ہوں ان کے حکم سے ایک جماعات گئی اس میں فاہرکت ہم بیون تو ایک ہوا نے انہیں جلا رہا ہاشیہ دیکھئے ہاشیہ میں فرماتے ہیں اس سے پہلا بھی ہاشیہ دیکھئے کہ حضرت قرطبی نے کن کی طرف مہدوائی کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے قول سانی کیا ہے قول سانی کہ ان کے ناکن کیا تھے لمبے تھے ان کے بال بھی لمبے تھے اور ان کے جسم بڑے بڑے تھے یہ جو دوسرا قول ہے یہ مہدوائی کی طرف محصوب ہے اور نحاس زجاج خوشیری ان سب کی طرف بھی سبحانی کہا وہاں دا پائید یہ پائید ہے یہ پائید کیوں ہے دلیل ہونی چاہیے نا اس کے لئے لیان بھم لمبست قدو آل آباد ہم لے باز دلیسنا یومن آباد آ یومن اس لیے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو باز باز سے کہنے لگے کہ ہم یا تو ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا باز صبح کے وقت یہ لوگ سوئے تھے اور زوال کے وقت بیدار ہوئے ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں نے اس وقت شاید ایک دن اینے دوسرے دن ہم بیدار ہو رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں ابھی تو اثر کا ٹائم نہیں آ رہا ہے آج ہی سوئے ہیں تو دن کا باز حصہ ہم سوئے تو کہہ رہے کہ اس سے تو پتا چلتا کیا کہ ناکھون اگر بڑے بڑے دیکھتے بالوں کو لمبے دیکھتے تو یہ بات کیوں کہتے یہ شبہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن سوئے یا ایک دن کا باز حصہ سوئے ہیں جواب میں کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے وہ یوں ایسے کہ ان لوگوں نے اڑھتے ہی پور پوچھا کہ شاید ہم ایک دن یہ ایک دن کا باز ہوئے ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ناکھون تو لپے لپے ہیں ٹھیک ہے آدمی کبھی کبھی جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ سر پہ امامہ ہے لیکن دونتے لیتے نماز میں نہیں دونتے ہیں نماز میں کہنا تھے مالکہ جو بھی ہے کہ نہیں دونتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن دونتے رہے ہیں اسی طرح ناکھون بڑے بڑے تھے لیکن ناکھونوں کی طرف نظر بعد نہ گئی پہلے انہوں نے ایک دو دن سے سوال کیا کہ شاید ہم ایک دن یا بازی یوم ہم سوئے تو کہہ رہے ہیں کہ لمس طرح جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو باز باز سے پوچھنے لگے کہ ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا باز یہ دلیل اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ان کے بال اور ناکھون اپنے حالت پر تھے ہاں لیکن اس کا جواب دیا جا سکتا ہے جب بڑے بڑے وفسرین نے یہ کہا ہے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ اپنے ناکھونوں اور بالوں کو دیکھنے سے پیڑے انہوں نے ایسا کہا ہے لیکن ابن عطیہ نے ان کو بھی رد کر دیا اس جواب کا بھی رد کر دیا فرمایا ان کے معاملہ میں صحیح بات دیا ہے جس حالت پر یہ سوئے تھے اللہ تعالی نے اس حالت کی حفاظت فرمائی ٹھیک ہے لِتَقُونَ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِ فِيْنَ آرَا تاکہ ان کے لئے اور ان کے علاوہ لوگوں کے لئے ان میں نشانی ہو جائے فَلَمْ يُبْلَ لَهُمْ تو نہ تو ان کے کپڑے بوسیدہ کیے گئے اور نہ ہی ان کی صفت متغیر ہوئی وَلَمْ يُنْكَرِنْ نَاحِذُو إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَّا مَعَالِمَ الْأَرْضِمُ الْبِنَةِ کہہ رہا کہ جو شخص شہر کی طرف گیا تو اس نے انکار نہیں کیا مگر کیا ٹھیک ہے شہر کی جو زمین کے نشانات تھے اور جو امارتیں تھی انہوں نے اس کو صرف نہ بس انکار کیا اس کا کیئے چیزیں تو اس وقت نہیں تھی جب ہم تھے کہ یہ امارت نہ تو یہ امارتیں تھی اور نہ ہی شہر کی یہ نشانیاں تھی اس چیزوں کا انہوں نے انکار کیا تو اس وقت نہیں پتا چلتا کہ وہاں پہنچ گیا اس وقت جا کے وہ انکار کرتا اس سے پتا چلا کہ پہلے جو ہے یہ ان کے بال بڑے نہیں تھی اگر بڑے ہوتے تو راستہ اتنا طے کر لیا ہے لوگوں نے مل جن کر ان کو بھیجا ہے تب بھی پتا نہیں چلا تو انہوں نے جو انکار کیا کس چیز کا کہ امارتیں کہاں سے آگئے یہ نشانات کہاں سے آگئے یہ محلات کہاں سے آگئے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے بال اور ناکھن اپنے حالت پر تھے کہ اگر اس کی ذات میں کوئی ایسی حالت ہوتی تو وہ ضرور اس کا انکار کر دیتا اس لیے کے لئے بہت اہم تھا اس کا انکار کرنا بہت اہم تھا کہ اس حالت میں کیسے جاؤں شہر کی طرف لوگ پہچان لیں گے اور میری پٹائے کر دیں گے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اس کا یہی صحیح ہے وحاد النقدو الفصلو صحیحن یہ تنقید اور یہ تبصیل صحیح ہے وَلَوْ تَكَلَّفَ بَعْدُ النَّاس بِعَجْوِ بَتِن دَعِفَ تِنْعَنْهُ باز لوگوں نے کمزم جواب دینے کا ارادہ بھی کیا کوشش بھی کی ہے بتکلف ٹھیک ہے جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کے بال اور ناکھن اپنی حالت پر برقرار تھے آگر دیکھیں وَقَدَىٰ لِقَبَاسْنَاہُن جیسے ہم نے انہیں گہری نین میں سلا دیا اسی طرح سے ہم نے انہیں بیدار بھی کر دیا باز بادل موت بھی کر دیا ٹھیک ہے وَقَدَىٰ لِقَبَاسْنَاہُن اسی طرح سے ہم نے انہیں اٹھایا اب ذالکہ کا یہ تو اسم اشارہ ہے اس کا مشارور دلے کیا ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں کمَا اَنَمْنَاہُن جس طرح سے ہم نے انہیں سلایا ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے انہیں سلایا اسی طرح سے ہم نے کیا کیا ان کو بیدار بھی کر دیا کیوں ا Hogwarts کیا اپنے خودرات کے اظہار کے لئے کمَا اَنَمْنَاہُن تِلْكَاً نَوْمًا جس طرح سے اس بہری نین میں ہم نے انہیں سلایا کَدَالِقَ آیَفَدْنَاہُن اسی طرح سے ہم نے انہیں بیدار کر دیا نین میں مبتلا کرنے اور دوبارہ اٹھائے جانے پر قدرت کے اظہار کے لئے کہ ہم دونوں پر قادرہ مار بھی سکتے ہیں اور ملا بھی سکتے ہیں اور یہ آیت کریمہ اور بھی یہ قصہ دلیل بھی ہے باس باد الموت پر آگے آ رہی ہے بات کہ وہ زمانے ان کے وہاں چلے جانے کے بعد پھر جو بادشاہ وہاں کا والی ہوا وہ کون تھا مسلم تھا اور مسلمان تھا پھر وہ زمانے میں اختلاف ہو گیا تو مانتے تھا اللہ کو لیکن اس چیز میں ان کے درمیان دو گرہ ہو گئے کہ باس باد الموت ہونا ہے کہ نہیں ہونا منے کے بعد اٹھائے جانا ہے یا نہیں جانا ہے تو ان کے لئے پھر ان لوگوں کو دوبارہ اٹھایا گیا تاکہ دیکھ لیں اور ان کے حالت دے کر پتا کریں کہ نہیں باس باد الموت ہے وہ کس آگیا ہے ہم نے انہیں کیوں اٹھایا بھئی ایک تو یہ کہ ہماری قدرت کے لئے کیا وہ دلیل ہو جائے ہماری قدرت کے اظہار پر یہ دلالت کرے لے یسعلا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لیسعلا بعدن بعدن کہ باز باز سے سوال کرنے لگے وَيَا تَعْرَسُوا حَالَهُمْ اور ایک دوسرے کے حالت جانے کی کوشش کریں وَمَا سَنَعَ اللَّهُ بِهِبْ اور یہ جانے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا ہے فَيَا عَتَبِرُو تو وہ عبرت حاصل کریں ٹھیک ہے ایمان تو پہلے سے تھا ہی اب مزید عبرت حاصل کریں عبرت تو اہل ایمانی کے لئے ہے جو مسلمان ہی نہیں ہوا تو اس کے لئے تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے اور جو مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر جن قوموں پر عذاب ہوا ہے ان کے عذاب کو دیکھ کر کیا کریں عبرت حاصل کریں فَيَا عَتَبِرُو تو عبرت حاصل کریں وَيَسْتَدِلُّ عَلَى عَزَمِ قُدْرَةِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم ہونے پر استلال کریں وَيَزْدَادُ يَقِينًا اور ان کا یقین بڑھے وَيَشْفُرُ مَا عَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلِهِمْ اور جس چیز کے ذریعے سے اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے اس کا شکر بجا کریں شکر ادا کریں اس کا شکریہ ادا کریں قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا اب دیکھئے حضرت ابن عباس اس سے استلال کریں گے کہ لو کتنے لوگ تھے عدیب آپ بھی ہیں عدیب وہ بھی تھے دیکھے ادھر سیتا بھی مل جائے تو کافی ہے کہہ رہے کہ یہ ساتھ لوگ تھے کیسے بھائی یہاں دیکھے قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ تو قَائِلُمْ کم سے کم تو ایک ہوگا نا کیا کہ نکرہ ہے وہ حضرت پر تو دلالت ہونی چاہیے تو کہہ رہے کہ اس سے ایک مراد ہے اس کے بعد آگے فرمایا جواب میں قائل کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا کہا قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمَنْ عَبَادَ يَوْمْ ہم ایک دن تھے رہے ہیں یا ایک دن کا باحث پھر ان کے جواب میں دوسرے لوگوں نے کہا قَالُوا رَبُّكُمْ عَلُومَ بِمَا لَبِسْنَا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم غلط کہہ رہے ہو ٹھیک ہے تم غلط کہہ رہے ہو نشانات کچھ اس طرح کے نہیں بتا رہے ہیں نشانیوں سے لگ رہا ہے کہ ہم تو ایک دن دو دن نہیں بہت لمبے سمائے تک سو رہے ہیں قَالُوا رَبُّكُمْ عَلُومَ بِمَا لَبِسْنَا کہا کہ تمہاری جو ٹھہرنے کی مدت ہے سوے رہنے کی جو مدت ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے تو قَالُوا دو مرتبہ آیا ہے تو قَالُوا یہ جمع ہے اور جمع کا اطلاع کم سے کم تین اس میں اور جو قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمَنَا بَعَزَا يَوْمَ تین اس میں چھے ہو گئے اور ایک قائل ہے تو ساتھ ہو گئے نا تو حضرت اپنی عباس اس سے اسلال کرتا ہے کہ ساتھ تو یہ ہوئے اور ایک ان کا کتہ یہ آٹھ ہو گئے دیکھیں تفسیر پڑھئیے قَالَقَائِلُ مِنْحُمْ ان میں کا ایک کہنے والے نے کہا قَمْ لَبِسْنَا بَعَزَا شَتْ ہو گیا ہو گا ان کو کتنے دن ٹھہرے رہے قَمْ مُتَّتَا لُبْسِكُمْ تمہارے ٹھہرنے کی مدت کتنی ہے قَالُ لَبِسْنَا يَوْمَنَا عَوْبَادَا يَوْمَنَا کہنے لگے شاید ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ سوئے ٹھیک ہے کہ جوابن مَبْنِيُنْا لَا غَالِبِ یہ زنِ غالِب پر مبنی جواب ہے یہ جواب جہاں زنِ غالِب پر ہے ٹھیک ہے یقین کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں زنِ غالِب ہے کہیں کہ زنِ غالِب پر انہوں نے جواب کیا تو اس سے پتا چلتا کہ استحاد کرنا جائز ہے ٹھیک ہے اور زنِ غالِب کا قول کرنا کہ میرا زنِ غالِب یہ کہہ رہا ہے یہ بھی جائز ہے کہہ رہے ہیں وَفِحِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِشْتِحَاد وَالْقَوْلِ بِسْنِ الزَنِّ الغالِب کہہ رہے ہیں کہ اس میں دلیل ہے استحاد کے جائز ہونے پر اور زنِ غالِب کا قول کرنے پر کہ آدمِ زنِ غالِب کا قول بھی کر سکتا ہے قَالُوا رَبُّكُمْ عَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتِحَاد دوسری لوگوں نے کہا نہیں میں آپ کا جواب صحیح نہیں معلوم ہو رہا ہے اب یہ کہو کہ تمہارا رب ہی خوب چانتا ہے کہ تم کتنے دن تک تو تمہارے ٹھہرنے کے مدت کو تمہارا رب خوب چانتا ہے بے مدتِ لُبْسِكُمْ انکارن آلیہم امباد ہیم کہے کہ پہلے لوگوں نے جو جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن کا باز ان پر انکار ہے انہی کے باز کی طرف سے قَالُوا رَبُّكُمْ قَدَلِمُ بِلَا دِلَّةِ گویا کہ ان لوگوں نے جان لیا دلائل کی بنیاد پر عَوْبِ الْحَامِ یا الْحَامِ کی وجہ سے کہ اَنَّ الْمُدَّتَا مُتَطَابِلَتُ ان کے مدت دراز ہو چکی وَأَنَّ مِقْدَارَهَا لَا يَحْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ اور اس کی مقدار کو اللہ ہی جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا وَرُوبِيَا اَنَّهُ دیکھیں یہاں بھی دو تفسیر ہیں ایک تو عَدِلَّةَ اور دوسری الْحَامِ تو کہ عَدِلَّةَ سے مراد یہاں کیا ہے کہ بھئی ہمارے ناغن لنبے ہو چکے ہیں بال لنبے ہو چکے ہیں ہمارے جسم اور جو باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں الگ الگ محسوس ہو رہے ہیں تو یا تو یہ دلیلیں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ کیا ہے مدت دراز ہو چکی آگے فرماتا رُوِيَا اَنَّهُمْ دَخَلُ الْقَحْفَ غُدْوَتًا مربی ہے کہ یہ رخصن کے وقت غار میں داقل ہوئے وَقَانَاً تِبَاحَهُمْ بَعْدَسْزَوَال اور ان کا بیدار ہونا زوال کے بعد تھا فَظَنُّ اَنَّهُمْ سِيَوْمِ تو انہیں گمان ہوا تو اس سے گن میں اپنے اسی گن میں ہیں فَلَمَّا نَزَرُ الْقَحْلِ اَسْفَارِحِمْ دو تفسیر تھی نا ایک تفسیر کے لحاظ سے بھی ایک تفسیر کر رہے ہیں فَلَمَّا نَزَرُ الْقَحْلِ اَسْفَارِحِمْ جب انہوں نے اپنے ناکھنوں کے لمبے ہونے بالوں کے دراز ہونے کی طرح نظر کیا قَادُ اُدَالِقَبْ یہ کہنے لگے کیا کہ نہیں ایک دن نہیں بلکہ رَبُّ کُمْ آَلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ تمہارا رب تمہارے ٹھہرنے کے مدد کو زیادہ جانتا ٹھیک ہے وَقَدْ اِسْتَدَلَّ یہ دوسری تفسیر کے لحاظ سے یہ روایت ہے یہ روایت جو ہے نا دوسری تفسیر کیا ہے تولِ اَسْفَارِ والی روایت وَقَدْ اِسْتَدَلَّ اِبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ عَلَىٰ 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 صَحِحَ عَنَّ عَدَدَهُمْ سَبَادُمْ کہ صحیح بات یہ ہے انہوں نے اسطلاح کیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ ساتھ ہے لَأَنَّهُ قَدْ قَالْ فِلْعَا اس لیے کہ آیتِ کریمہ میں فرمایا قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ کَمْ لَبِسْتُمْ وَحَادَ وَاہِدْ اور یہ ایک ہے وَقَالُ فِي جَوَابِ ہے اور اس کے جواب میں کہا لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمْ وَهُوَ جَمْعُونَ کرے کی یہ بھی جمع ہے اور اقل مقدار جمع کی تین ہے ثُمَّ قَالَ فِلْئِ ان لوگوں کے جواب میں دوسری لوگوں نے کہا رَبُّكُمْ آَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ وَحَادَ قَالُ جَمْعِنْ آخَرِ یہ دوسری جماعت کا قول ہے وَسَارُوا سَبْعَتَنْ یہ ساتھ ہو گئے بس کہاں بھی بس ہوا رہا ہے ٹائم تو ہے نا ہاں یہ کتنے لوگ ہو گئے ساتھ لوگ ہو گئے فَبَاسُوا آَحَدَكُمْ یہ وَرِيَتْ تُمْ تو کہہ رہے کہ بھائی اس سے باتیں چھوڑو کتنے تھی ٹھہرے نہیں ٹھہرے یہ تو اللہ ہی پر چھوڑ دو ٹھیک ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے ہمارا جو کام یہاں ہونا چاہیے بہتر اس لئے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ادھر ادھر وقت گزارنا چھوڑ دیجئے جس کام کے لیے ہیں وہ کام کی تھی اتنی بڑی چیز کو ان لوگ نے چھوڑ دیا کہ بھائی کتنے دن رکے ہیں یہاں پیسگار میں اس کو چھوڑ دو کیا کرنا ہمیں پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے یہ بھوک کا انتظام کرو ٹھیک ہے نا کھانے پینے کا انتظام کرو اور آپ کیا کر رہے ہیں پڑھنے کے لئے آئے ہوں اور یہاں کھانے پینے کا انتظام کرو آپ کہاں چکلے گے چلیے تو کہہ رہے فب آسو آہد اکم یہ چھوڑو کیا کرو تو پھر اپنے میں سے ایک کو بیٹھو فب آسو آہد اکم بے وریل تے کم ورک کہتے ہیں چاندی کو اب وہ چاندی چاہے ڈھلی ہوئی ہو چاہے ڈھلی ہوئی نہ ہو یعنی اس میں کسی بادشاہ وغیر ہے کا نام کندہ کیا ہوا ہو چاہے نہ ہو تو کہے کہ ایک کو بھیجو کیوں بھیجو بھائی ہاد ہی علی المدینہ چاندی کا یہ کی بڑا ہے اس کے ساتھ کسی کو شہر کی طرف بھیجو وہ شہر میں جا کے کیا کرے گا فلینزور تو وہ دیکھیں ایوہا ایوہا اہلیہا کہ شہر میں سب سے اچھا کھانا والا کون ہے فلینزور ایوہا ازکا کہ سب سے پہتر کھانا والا سب سے سستا کھانا والا یا سب سے لزیز کھانا والا کون ہے یہ دیکھ لے وہ گویا کہ انہوں نے کہا رب بتا رہے ہیں آیت کریمہ کا کہ اس کا رب تمہا سبق سے کیسے ہے کہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب اس معاملے کو خوب جانتا ہے لا طریقہ لکم الہ علمی اس کے علم کی کوئی راہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لئے فَقُدُو فِي شَهِينَ آخَرَ مِمَّا يُحِيمُكُمْ جو تمہارے لئے زیادہ اہم ہے اس چیز میں تم لگ جاؤ ٹھیک ہے جو اہم ہے اس میں لگ جاؤ جو اہم نہیں ہے اس کو چھوڑ دو فَبَاسُو آحَدَكُمْ تو ایک کو بھیجو یہ ایک کون تھا کرے کہ ان کا نام یملیخہ تھا دیکھیں ایک کو بھیجو بے وریتے کم ہی الفضت و مضروبتن کار اور غیرہ مضروبتن وہ چاندی ہے خواہو ڈلی ہوئی ہو یا ڈلی ہوئی نہ بے سکونی رائے اور حضرت ابو عمر بسری اور حمزہ کفی اور ابو بکر نے کیا پڑھا ہے ان کو را کے سکون کے ساتھ بے ورقی کم بے ورقی کم اس چاندی کے ساتھ تمہیں ہا دی ہی الی المدینہ اس چاندی کے ساتھ شہر کی طرف بھیج دو وہ شہر کون تھا پیرے کہ اس شہر کا نام ترسوس تھا ترسوس کے بارے میں فرماتے ہیں بے فاتح تا ور را تا اور را کے فتح کے ساتھ ترسوس کا حلزون ٹھیک ہے بلدن اسلامیون مخد کیا ہے آگے سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہے بیجا میک سبون ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے چلیں میک سبون ٹھیک ہے نا یہ ایسا شہر جو سرسبز و شہداب تھا ابھی جو ہے نا یہ شہر جو ترسوس ہے یہ اسلامی نام ہے ورنہ اس کا جو ان کے زمانے میں نام تھا وہ اسمہو افسوس افسوس اس کا نام پہلے کیا تھا افسوس تھا ہندوستان والے سنیں گے تو کہیں گے افسوس ٹھیک ہے من قبل بے زمی الحمزتی و سکون الفائے حمزہ کے زمہ اور پاکے سکون کے ساتھ قاموس اور اکلیل میں ایسا ہی ہے اتنی بڑی دلیل دے رہے ہیں معمولی جملے میں بہت بڑی بات کہہ جا رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر وروسہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ارے ہم یہاں تھوڑے نہ نماز پڑھتے ہیں ہم تو کعبات اللہ پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں اور بوٹیاں پلیٹ میں تلاس کرتے ہیں وہ ہوا تھا کوئی مقریل لوگ قصہ سناتے ہیں کہ ایک پرسہ بھائے اور ان کی مرید تو بہت زیادہ ہی موتا پڑھتے ہیں کہ ہمارے پرسہ تو یہاں نماز پڑھتے نہیں ہیں ہمیں پڑھتے ہیں مکہ میں پڑھتے ہیں ہمیں شاہر تو ان کی بیلی نے کہا ٹھیک ہے میں چیک کرتی ہوں تو کھانا تو دی انہوں نے اور جتنے سالن ہوگا جو کچھ بھی دینا تھا وہ کلیٹ میں نیچے اور چاول اوپا دیکھر بیٹھ گئے کنارے پیرسہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ آئے تو اس نے ڈال کے آیاں پڑھتے ہیں پیرسہ بہت دیر تک انتظار کرتے رہے ہیں مرید صاحب آئے کہنے لئے تو ستا چاول دے کے چھوڑ دیا ہوں کہ کیا سمجھ رکھتے ہیں تو بیوی ادھر سے آئے جاڑو لے کے اور بلسانہ شروع کرتے ہیں کمبک پیر انہیں یہاں پلیٹ میں چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آ رہی ہے اور مکہ میں جاکہ نماز پڑھتے ہیں تو آئیسے پیر ہیں ان کا توقل اللہ پر اتنا زیادہ ہے دیکھیں مکہ میں نماز پڑھتے ہیں خات توقل ہے تو توقل کا مطلب یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ بزرگان دین دیکھئے کہ جب نکلے تھے چاندی لے کر نکلے ہیں زادے راہ لے کر نکلے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگان دین ہی تو تھے اس زمانے کے اولیاء ہی تو تھے تو اولیاء کا اپنے ساتھ سادے راہ لے کر نکلنا اس بات پر تلیل ہے کہ یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے متوقلین اللہ کا طریقہ ہے کہ اپنے ساتھ جو سبب ہے اس کو سبب کو آپ بروے کار لائیے اور پھر اللہ پر بروسہ کیجئے ایسا نہیں کہ راستے میں نکل گئے ہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ارے اللہ ہمیں دے گا متوقلین ہیں دوزروں کے مروسے پہ جینے والے لوگ ہیں یہ متوقلین نہیں ہیں کہہ رہے ہیں وَحَمْلُهُمُ الْوَرِبَةَ عِنَّا فِرَارِهِمْ کہے کہ ان لوگوں کا اپنے دین کے ساتھ بھاگنے کے وقت چاندی کے ٹکڑے کا اپنے ساتھ لے لینا دلیل یہ خبر ہے دلیل علا اَنَّا حَمْلَ النَّفْقَتِ وَمَا يَسْلُهُ لِلْمُصَافِرِ ابھی کیا ہے وَحُوَ رَعْيُ الْمُتَوَقِّلِينَ عَلَى اللَّهُ دُونَ الْمُتَّقِلِينَ عَلَى الْإِتْفَاقَاتِ وَعَلَى مَا فِي عَوْعِدِ الْقَوْمِ مِنَ النَّفْقَاتِ لمبی ترقیب کہہ کہ انہا حمل النفقہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ نفقہ کو زاد راہ کو ساتھ میں لینا اور اس چیز کو ساتھ میں لینا جو مسافر کے لائق ہو یہ متوقلین عَلَى اللَّهُ کا طریقہ ہے متوقلین عَلَى اللَّهُ کا نظریہ ہے یہ انہی کی رائے ہے دونَ الْمُتَقِلِينَ ان لوگوں کی رائے ان لوگوں کا طریقہ ان لوگوں کا نظریہ نہیں ہے جو اتفاقات پر ورحصہ کر لیتے ہیں کہ نہیں کسی بدھ کو چڑھاوا دیا ہوگا اور وہاں سے جا کر اس کو کھا لیں گے اور کہتے ہیں ہم تو اللہ پر ورحصہ کرنے والے ہیں یہ ہماری کرامتیں دیکھئیں کہ ہم گھن سے کچھ لے کے نہیں نکلے اور ہم یہاں کھانے کے لیے مل گیا کہ اتفاقات ہے کہ اتفاقاً اس کو مل گیا تو اسی کو کرامت میں شمار کر دیا اور نہ ہی ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ عَلَى مَعْفِي عَوْيَدِ الْقَوْمَ الْمُتَقِلِينَ جو قوم کے نفقہ پر قوم کے پاس جو نفقہ ہے اسی پر ورحصہ کرتے ہیں پیر صاحب نکل گئے ہیں یا مرید ہے تو وہ تو ہمیں کھلائیں گے کھلائیں گے تو یہ قوم کے نفقہ پر قوم کے زادے راہ پر ورحصہ کرنے والے لوگ ہیں سمجھ میں آگئے ترکیب نہیں آئی یہ مَا مَوصولہ ہے یا مَذْدْرِيَہ ہے مَذْدْرِيَہ مَان لیے جیسے ٹھیک ہے اور اس کا عطفہ ہے کس پر حمل پر حملہ نفقتی نہیں نفقہ پر عطفہ ہے وَحَمْلَ مَا يَسْلُحُ لِلْمُصَافِر اور اس چیز کو لے کر جانا جو مسافر کے مناسب ہو تو یہ کلوں کی رائے ہے متوکلین اللہ کی رائے کلوں کی رائے نہیں جو اتفاقات پر برحصہ کرتے ہیں اور کس پر برحصہ کرتے ہیں اتفاقات پر مَا قَاتْفَہِ مَا فِي عَوْعِيَةِ الْقَوْمِ جو قوم کے برطنوں میں ہے وِعَا ان کی جمع عَوْعِيَا ہے مِنَ النَّفْقَات کھانے پینے کی جیسے بعض علماء سے ہے بس لاشت ہے بعض علماء سے ہے کَنْ هُقَانَ شَدِیدُ شَدِیدُ الْحَنِينِ الْا بَيْتِ اللَّهِ وہ بیت اللہ کے بہت زیادہ مشتاق تھے بیت اللہ کی زیارت کا انہیں بہت زیادہ شوق پیدا ہوا وَيَقُول اور جب نکلے تو کہنے لگے مَا لِحَادَ السَّفَر مَا لِحَادَ السَّفَر اللَّهَ شَيْعَان اس سفر کے لئے سفرِ حَجْفِلِ دو چیزیں چاہیئے کیا چاہیئے شَدُّ الْحِمِيَان وَتَّوَقُّلُ عَلَى رَحْمَان ایک تو زادے راہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہمیان کا مطبطہ تھیلی بٹوہ ٹھیک ہے بٹوہ بٹوہ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ تھیلی یعنی زادے راہ لینا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا تو بڑے بڑے علماء بھی فرماتے ہیں کہ متوکل علی اللہ کی یہی شان ہے کہ وہ اسباب کو بروے کار لائے پھر جو مصببب الاسباب ہے اس پر برسا کرنا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ شدید الحنین کا مطلب شدید الاشتیاء